اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں موسم سرما کی اسپیشل ریسیپی تو میں نے آج بنائی ہے اورنج جیلی بہتی مزیدار بہت ٹیسکی بنی ہے اور بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر اورنج کا جوس لیا ہے چینی لیا ہے اور کون فلور لیا ہے تو میں نے ایک کپ اورنج کا جوس لے لیا ہے اور پون کپ کے برابر ہمارے پاس چینی ہے تین چمچ میں نے کون فلور لے لیا ہے اور اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اورنج جوس ڈال رہی ہوں پین میں اور اب میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ایک وائل آنے کا انتظار کریں گے یہ میں نے ایک پینچ اورنج کلر ڈال دیا ہے یہ آپ چاہیں تو ڈال دیں آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو اب وائل آ گیا ہے اب میں نے کون فلور کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا تھا تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے چمچ لگتار چلانا ہے ورنہ یہ اس میں لمس بن جائیں گے اور جیسے اس میں وائل آئے گا یہ کلر اپنا چینج کر لے گا تو اس کو ہم لگتار چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک اس میں وائل نہیں آ جائے گا تو یہ دیکھئے اس میں کلر چینج کر لیا ہے اور جیلی ہمارے یہ تیار ہو گئی ہے تو میں اس کو پلیٹ پر نکال رہی ہوں اور اس کو ہم تھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پر جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور پھر ہم آپ کو اس کو کٹ کر دکھائیں گے تو اس کو آپ فریزر میں نہیں رکھئے گا اگر آپ فریزر میں رکھیں گے تو جیلی خراب ہو جائے گی تو ہم اس کو نیچے والے فریج میں میں نے اس کو رکھا تھا یہ دیکھئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جس شیپ میں بھی کٹنا چاہیں آپ اس کو کٹ سکتے ہیں جیلی دیکھیں ہماری اچھی طرح سے بلکل پرفیکٹ یہ جم چکی ہے بہت زیادہ ایزی اور آسان گریسیپی ہے اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر آپ اس کو تقریباً دس سے پندرہ دن کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہی نکال کر آگئی ہے اور اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ میں نے ڈرائے کوکونٹ لیا ہے تو میں اس میں کو لگاؤں گی پہلے میں سب کو نکال کر رکھ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے ان کو اور میں نے یہاں پر ڈرائے کوکونٹ لیا ہے اور اس میں ہم اس کو کوٹ کر دیں گے یہ آپ چاہیں تو اس کا یوز کر لیں ڈرائے کوکونٹ کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ نہیں لگائیں اس پر ویسے بھی یہ بہت مزے کی بنی ہے اور گئے اب ہم اس کو ٹرائنگل کی شیپ میں بھی بنائیں گے یہ ایسے میں بیچ سے کٹ کر گئی ہوں تو بس ایسے ہی میں سب کو کوکونٹ میں ایسے کوٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ہماری اورنج جیلی تیار ہے بہت ہی مزے دار بہت ٹیسٹی بنی ہے میں توڑ کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی زبردست بنی ہے یہ تو اگر آپ کو میری آج کی ریسیپ اچھی لگے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں